میں آگے ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ امید ہے تم لوگوں کو پچھلی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بھائی میں ایک دو دن سے ویڈیو نہیں بنا پیا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو میری اس آئیز پہ سفیلنگ ہو رکھیا اور بہت درد کر رہی تھی اور جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو جو سامنے لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے تو یہ اور بھی پرابلم کرنا شروع کر دیتی ہے آنکھ درد کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ نورمل ہے اور یہ تھوڑی چھنا تو آئی میں پرابلم ہو رکھی تھی جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی اور آگے ہم پھر واپس اور ابھی ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں ایک ایسے پندے کے بارے میں آیا جو تو پہلے اسلام مخالف پارٹی میں تھا اور اس نے اسلام کے بارے میں مطلب کے مخالفت کرتے تھے اور انہوں نے اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ جو نیوز دیکھتے تھے یورپی میڈیا جیسے کہ اسلام کے بارے میں بری بری افوائیں پھیلاتے ہیں اور یہ ظالم لوگ ہیں یہ دہشتگرد ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں لیکن جب انہوں نے پرسنلی خود جانا اسلام کے بارے میں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آج ان کی سٹوری جانتے ہیں تو زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے اگر تم لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لنک ڈسکرپشن میں جا کے چینل کو وزٹ کر لو دوستوں کے ساتھ ضرور سٹوری شیئر کرنا اور اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا اور چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جب میں اس اسلام مقالف سیاسی پارٹی پی ایف ایف کا ممبر تھا پی ایف ایف کوئی پارٹی یا ان کے ممبر تھے یہ یہ تو میں چاہوں گا کہ قرآن باقی نہ رہے مسجدوں کو دالے لگ جائے اور قرآن پر بابندی لگا دی جائے یہ ان کے اسلام قبول کرنے کے پہلے ایک مطلب کے ساتھ ہیں اور یہ سب کچھ مطلب دکھا رہے ہیں وہ شاید میں اس مذہب سے نفرت کرتا تھا میرا یقین تھا کہ اسلام کا مذہب سماج اور ہماری ازادی کے لئے خطرہ ہے کیا مجھے اسلام سے کوئی مسئلہ ہے ہاں مجھے اسلام سے مسئلہ ہے ظاہر ہے مجھے اس پر بہت افسوس ہے لیکن میں ایسے کچھ پروجیکٹس میں شامل تھا بلکل تھا اسلام علیکم بھائی آر نوٹ شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے میں اس سوال سے شروع کروں گا کہ آر نوٹ وانڈون کون ہے والیکم السلام مجھے یہاں بلانے کا شکریہ یہاں نہ میری لئے عزاز کی بات میرا نام آر نوٹ وانڈون ہے میری عمر 56 سال ہے میں سن 2003 سے مسلمان ہوں الحمدلللہ میں ہیگ نیترلینڈ میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑا میں کرسٹین بیکگراؤنڈ سے ہوں اور اسی حصیت سے پردوش پائے میں سیاست میکٹیب ہو گیا پی ایف ایف نامی اسلام مخالف ڈج پارٹی کا میمبر بنا لیکن میں 2013 میں مسلمان ہو گیا الحمدللہ تقریباً دس سال ہو گئے میں حالس میڈیا کی دعوت پر یہاں استنبول میں ہوں وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ چالی سے زیادہ ملکوں کے سینکڑوں نو مسلموں کے انٹرویو کر رہے ہیں اور میں ان میں سیکھوں تو اس عظیم شہر میں آنا اور یہ انٹرویو دینا میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے عقیدہ کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی آپ کا کس پر ایمان تھا میں کرسٹین کے طور پر پلا بڑا میں کیتھولک سکول کیتھولک سپورٹس کلوب وغیرہ میں رہا میرے والد ایک پریکٹیکل کرسٹین تھے میں اتوار اور کبھی ہفتے کے درمیان جڑ جاتا تھا لیکن میں کبھی سو فیضت مطمئن نہیں ہوا اور یہ صرف معمول کا آنا جانا تھا مجھے جانا پڑتا تھا لیکن کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی شاید اب دل کی گہرائی میں اور مجھے حاصل ہونے والے علم کے ساتھ ہی کیفیت ہو مگر بہت چھوٹی عمر میں بھی مجھے کسی چیز کی کمی لگتی تھی کچھ چیزیں مجھے مجھے ملکل سمجھ میں نہیں آتی پچھلے دنوں میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھتے اس میں جیسا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا لیکن میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتا تھا پہلی مرتبہ آپ نے اسلام کے بارے میں کب سنا اس مذہب کے بارے میں آپ کا تصور کیا تھا میں نے مغربی ملکوں کے زیادہ تر لوگوں کی طرح اسلام کے بارے میں میڈیا اور سیاستدانوں سے سنا اسلام کو نائن الیون عورتوں پر ظلم اور دہشت کرتی کی تمام سرگرمیوں کی وجہ سے خطرہ سمجھ جاتا تھا اور نیدر لینڈ اور مغربی یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کو خود سے سٹیڈی نہیں کرتے وہ بس میڈیا اور سیاستدانوں پر یقین کر لیتے ہیں تو میں نے بھی یہیں کیا میں اسلام کے مطلق صرف یہ جانتا تھا کہ یہ منفی ہے خطرناک ہے شاید میں اس مذہب سے نفرت کرتا تھا میرا یقین تھا کہ اسلام کا مذہب سماج اور ہماری ازادی کے لیے خطرہ ہے جب میں اس اسلام مخالف سیاسی پارٹی پی ایف ایف کا میمبر تھا ان کے سب سے بڑے مقصد اسلام سے جنگ کی میں نے حمایت کی کیونکہ میرے خیال میں یہ ضروری تھا اور میرا اس پر یقین تھا کیا ایسے اسلام مخالف پروجیکس تھے جن میں آپ شامل ہوئے ہوں ہاں آپ نے وہ مشہور مووی دیکھی ہے میں اس کا پروڈیسر نہیں ہوں بہت سے لوگ یہیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مووی میرے سیاسی پارٹی میں ایکٹیب ہونے سے پہلے بنائے گئی تھی لیکن میں مووی کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنے اور اسی طرح کے دوسرے کاموں میں اس کی تقسیم کرنے والے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا یعنی میں اس اورگنیزیشن اور مووی کی پروموشن کا حصہ تھا یہ چند مثالوں میں سے ایک ہے ظاہر ہے اب مجھے اس پر بہت افسوس ہے لیکن میں ایسے کچھ پروجیکس میں چامل تھا بلکل تھا کس وجہ سے آپ کو اسلام کی طرف کشش محسوس ہوئی مجھے فوراں ہی اسلام کی طرف کشش محسوس نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ محسوب اٹھا اور مسلمان ہو گیا ظاہر ہے نہیں لیکن مجھے اسلام کے متعلق کچھ ڈاؤٹ سے یہ بات میری اکل میں نہیں آتی تھی میڈیا ہو سیاستدان ہو یہ سب کہتے ہیں اسلام برائی پھلاتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے ہماری ازادی کے لیے برا ہے اور یہ برائی سے بھرا ہوا ہے لیکن یہ بات اکل میں نہیں آتی تھی دنیا کے ایک اشاریہ پانچ بلین لوگ کیا سب برے کسیلے اور خطرناک لوگ ہیں ہولینڈ میں ایک ملین سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں کیا یہ سب برے کسیلے اور خطرناک لوگ ہیں اور کتنے زیادہ لوگ مسلمان ہیں بہت سے لوگ اچھے نیک اور دوستانہ ہیں جنہیں میں خود جانتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے متعلق جاننا چاہیے کیونکہ اسلام کے بارے میں آپ کی خیالات غلط ہیں ہاں ہاں یقینت مگر میں نے قرآن پڑھ کر اسلام کے متعلق جاننا شروع کیا میں مسجد گیا اماموں سے دوسرے مسلمانوں سے بات کی خود تھوڑی بہت ریسرچ کی میں لائبریری گیا اور آپ اسلام کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں یہ اتنا ہی ہر ایک کے لیے اور خصوصاً میرے لیے فاضح ہو گیا لیکن اس عرصے کے دوران میں نے جتنا اسلام کے متعلق جانا یہ اتنا ہی میری دماغ سے دل میں اتر گیا گویا یہ احساس ہوا وہاں یہ شاندار ہے خوبصورت ہے یہ کچھ سوالوں کے جواب دے رہا ہے یہ سب لوگ غلطی پر ہیں یہ شاندار مذہب ہے میرے خیال میں اس مذہب کے بعد میرے سوالوں کے جواب ہیں اور جب آپ اسلام کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں سارے ڈاؤٹس سب غائب ہو جاتے ہیں ساری خلائیں پور ہو جاتی ہیں آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں وہ کون سی پہلی چیز تھی جس سے اسلام کے لیے آپ کے دل میں نرمی آئی یہ وہ سوال ہے جو وہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور یہ قرآن کے صرف ایک خاص حصے ایک مقصود آیت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خود اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات ہے یہاں نیتلینڈ میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے محمد اور یاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہے اس نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا میرے لئے تو یہ ایک ریسرس تھی میں اسلام کے مطلق سٹیڈی کر رہا تھا اور یہ میری مفاد پرستی کے باعث بہت سست رفتار عمل تھا یعنی ٹھیک ہے میں اسلام کو سٹیڈی کروں گا لیکن یہ سب جھوٹے ہیں اور یہ سچ نہیں ہے یہ مجھے برین واش کر رہے ہیں مسجد میں ہونے والی باتیں ہاں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن میرے خیال میں دیانتار نہیں تھی لیکن آپ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں آپ کھلے ذہن سے اسلام پر جتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ یہ کرنا بہت ضروری ہے تو پھر آپ سچ کا انکار نہیں کر سکتے بہرحال ایک لمبے سفر کے بعد ایک غیر مسلم سے تقریباً مسلمان ہونے تک مجھے تقریباً ایک سال لگا لیکن آخر کار مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ اسلام ایک شاندار مذہب ہے اور دوہزار تیرہ میں میں نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتے تھے جو اسلام کے خلاف یہ سارا جھوٹا پروپگنڈا کر رہے تھے میں اصل میں مسکائٹ ہو گیا تھا میرا ہمیشہ سے ایک خیال تھا کہ نیدر لینڈ اور مغربی یورپ میں میڈیا دیاندار اور مقصیدیت کا حامل ہے اور یہی خیال ساسدانوں سے بھی متعلق تھا کہ وہ دیاندار اور اکلمن لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے تحفظ اور ہماری راہنمائی کے لیے ہیں لیکن میں نے انہیں دوکھے باس محسوس کیا مطلب جب آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے متعلق ان کی ہر بات غلط ہے یہ منفی ہے تو میں اصل میں بہت مایوس ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے برین بوش کر کے ایک اسلام مخالف انسان بنا دیا آپ نے کلمہ کیسے پڑھا کیا آپ ہمیں ان لمحوں میں لے جا سکتے ہیں اصل آپ نے کلمہ کیسے پڑھا کیا آپ ہمیں ان لمحوں میں لے جا سکتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری عمر 45 سال تھی میں نے مسجد میں کلمہ پڑھا تھا میں وہاں پہلے بھی کچھ پرتبہ گیا تھا میرے ذہن میں اسلام کے متعلق کچھ سوالات تھے تو انہوں نے کہا آپ مسجد چلے جائیں اور وہاں آپ اپنے سارے سوالات پوچھ سکتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں میں مسجد نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ شاید مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے وہاں آنے نہیں دیا جائے گا لیکن مجھے وہاں ملکم کیا گیا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا آپ اندر آسکتے ہیں وہ بہت دوستانہ تھے وہاں چائے اور دوسری چیزیں تھیں میں نے وہاں باتوں میں گھنٹے گزار دی اور یہ بھی ایک چیز تھی جو میرے لئے کنفیوزنگ تھی کیونکہ ان لوگوں کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی یہتنے دوستانہ کیسے ہیں یہتنے کھولے ذہن کے کیسے ہیں یہ میرے تمام سوالوں کے جواب کیسے دے سکتے ہیں یہ بھی ایک چیز تھی جو میرے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی یہ میں نے بہت راستاری سے کیا کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تو میری ملازمہ جا سکتی تھی میرا پتہ جا سکتا تھا لیکن اس وقت میں ہچکچاہر کا شکار تھا میں نے مسجد میں کلمہ پڑھا تھا لیکن لوگوں کے سامنے نہیں میں چھوٹے سے دفتر میں تھا جہاں امام بھی نہیں تھے بس میں اور مسجد کا ایک رازکار تھا جو ایک رہنماء کے طور پر اس پورے عمل میں میری رہنمائی کر رہا تھا ہم نے کلمہ پڑھا مگر وہاں کوئی اور نہیں تھا تو اصل میں اسلام کے بارے میں جاننے کی شروعات سے لے کر میرا کلمہ پڑھنے تک یہ چند دینوں چند ہفتوں کی بات نہیں تھی اس میں مجھے ایک سال لگ گیا تھا یہ ایک رولر کوسٹر کی طرح تھا کبھی میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا اور کبھی میں اس پر سوچتا بھی نہیں تھا لیکن اس سرسے میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ اسلام خوبصورت ہے اور آخرکار الحمدللہ دوہزار تیرہ میں میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اس وقت کیسا محسوس ہوا کیا آپ کو سکون اور اتمنان محسوس ہوا تھا ہاں بلکل شیطان تو موجود ہی ہے آخری منٹ میں بھی وہاں وہ سرگوشی کر رہا تھا نہیں نہیں یہ مت کرو اور یہ کہ تم برین واش ہو گئے ہو رک جاؤ اسلام قبول کرنے سے پانچ منٹ پہلے تک بھی لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد محسوس ہوا جیسے بہت بھاری بہت جوتر گیا ہو میں نے حقیقی خوشی محسوس کی میں اپنا احساس بیان نہیں کر سکتا جو لوگ یہ کر چکے ہیں وہ شاید جان سکے کہ کیسا احساس ہوتا ہے لگتا ہے جیسے نیا جنم ہوا ہو وہ تو حیرت میں ڈوب کے ایمانداری کی بات ہے میں نے گلتی کی کیونکہ مسلمان ہونے اور اسلام لانے کا پورا سفر میں نے اکیلے کیا کوئی اس بارے میں نہیں جانتا تھا سوائے میری ماں کے اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ویسے وہ بھی مجھے سپورٹ کرتی ہیں میرے دوست میرے کولیگز کوئی بھی میرے سفر کے متعلق نہیں جانتا تھا لہٰذا میں وقت آنے پر اس سے تھوڑا خوف ساتا تھا اوکی ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام لانے کی طرف جا رہا ہوں مکڑی ان کے لیے شوکنگ ہوگا لہٰذا میں بڑی ہچکچاہٹ کا شکار تھا میں نے سامنے آنے کے لیے چند ہفتے انتظار کیا لیکن میری باقی فیملی زیادہ تر افراد یہاں تک کہ میرے اپنے بھائی اور بہن فاصلے پر رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے تعلق نہیں دوڑا لیکن پہلے جیسی بات بھی نہیں ہے اسلام وہ موضوع ہے جس پر ہم بات نہیں کرتے یہ بہت حساس ہے میں فاصلہ محسوس کرتا ہوں میرے بہت سے دوست پچھڑ گئے میری ملاسمت بھی چلی گئی اسلام لانے کے بعد آپ نے کون سے بڑے چیلنج کا سامنہ کیا اور آپ کو گیا قربانیاں دینی پڑی جب میں مسلمان ہوا تو اس وقت سیاستدان تھا لیکن میں تب اس سیاسی پارٹی پی ایف ایف کے لیے کام کرنا چھوڑ چکا تھا کیونکہ اس پورے عرصے میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہاں میری جگہ نہیں ہے لیکن ان کے لیے بھی یہ بڑی شوکنگ نیوز تھی اگر آپ اس سیاسی تنظیم اس سیاسی پارٹی میں مسلمان ہو جائے تو آپ کا کریئر ختم ہو جاتا ہے میرا مسلمان ہونا سب کو معلوم ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ میری ملاسمہ چلی گئی میرے بہت سے دوست پیچھڑ گئے میرے کچھ فیملی میورز کھو گئے میرے بہت سے کلیکس چھوٹ گئے تو مجھے کچھ کرنا پڑا اپنا گھر بیچ کر چھوٹے گھر میں آ گیا اپنی کار پیچنی پڑی میری زندگی تھوڑی بہت عیاشی والی تھی میری نظر میں ایک قربانی نہیں تھی پہلے میرے پاس بہت دولت تھی خوب چھوٹیاں مہنگی گھڑیاں ایک خوبصورت کار اور بہت کچھ سب اچھا اور نیاب لیکن یہ سب ہیں تو صرف چیزیں ہی میں اپنے اندر ایک خالی پر محسوس کرتا تھا لیکن اسلام لانے کے بعد ٹھیک ہے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن اتنا خوش و خورم میں پہلے کبھی نہیں تھا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یہ مادیت پرستی دولت اور مہنگی کاریں آپ کے اندر کی خلاقوں پر نہیں کر سکتے مسلمان ہونے کے بعد کیا کسی اور نے بھی آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا میرے پاس ایک گھوٹ لیا بچہ ہے سکندر اس نے میرے فوراں بعد دبائی کے ایک ایونڈ کے دوران اسلام قبول کیا وہ پہلے اسلام میں دلچسپی رکھتا تھا وہ میرے ساتھ مچی چاہتا تھا اور کچھ سبق بغیرہ لیتی ہوئے بھی ساتھ ہوتا تھا اور آخر کار جب ہم وہاں تھے تو اسی ہفتے کے دوران اس نے کچھ اہم لوگوں سے بات کی اور پھر الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے دوسرے لوگوں کی کہانیاں سنیں میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے میری بچہ سے اسلام قبول کیا کیونکہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے مجھ سے متاثر ہو کر اسلام کو جانا ہو اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہو مسجد یا کسی اور جگہ گئے ہو یا اسلام کے مطلق سوچا ہو کچھ ریسرچ کی ہو ہو سکتا ہے میں نے کافی لوگوں سے یہی سنا ہے مجھے اس کی امید ہے آپ کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا انہوں نے کٹھن زندگی گزاری انہوں نے اپنی فیملی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا لوگوں نے پتھر مارے اور بھی بہت کچھ ساہا اور پھر بھی وہ نرم مزاج رہے وہ کسہ نہیں ہوئے وہ اسی طرح صبر کرنے ماف کرنے والے دوستانہ مسکراتے چہرے عدب اخلاق والے رہے ان تمام مشکلات اپنے مقابلے پر موجود ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور میرے لیے یہ بہت متاثر کن بات ہے اور میں بھی یہی چیز اپنے آنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہوں اس وقت آپ کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں مراکش میں ہمارے کچھ چھوٹے پروجیکٹس ہیں جہاں ہم گریب لوگوں گریب فیملیس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خصوصی اسلامی مدد نہیں ہے بلکہ ہم انہیں اس طرح مدد دے رہے ہیں کہ وہ سکول جا سکیں ان کے پاس مٹیریل جیسے سکول کی کتابیں اور دوسری چیزیں ہو ہمیں بہت سے بزنسمن اتیاد دیتے ہیں اور ہم سڑکوں پر رہنے والے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے اور دیگر فلاہی کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہم چھوٹے بچوں کے لیے ایونٹس اورکنائز کرتے ہیں اور ظاہر ہے اسلام رودلک بھی بات کرتے ہیں یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ اسلام جانتے ہیں کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں عالم نہیں ہوں وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کیسے بہتر مسلمان بن سکتے ہیں اور ہم دعویٰ کے سریعے بھی اتیاد جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف ایک منٹ ہو تو آپ ان سے کیا کہیں گے میرا پیغام ہوگا کہ میڈیا کی بات نہ سنیں ان سیاست دانوں کو نہ سنیں جو اسلام کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں خود اپنی ریسرچ کریں آپ پر ہمیشہ اپنے علم کی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ریسرچ کریں اور یہ بہت آسان ہے سوشل میڈیا پر بے شمار مواد ہے آپ اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑ سکتے ہیں مسجد چاہے امام سے بات کریں مسلمانوں کے پاس چاہے اس مذہب کے بارے میں بات کریں اور میڈیا اور سیاست دان جو آپ کو بتائیں اس پر اندہ دونے اعتماد نہ کریں خود اپنی ریسرچ کریں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو آپ پوری ویڈیو دیکھے گا آپ کو اچھا لگے گا ویڈیو دیکھ کے اور یہ جان کر الحمدللہ الحمدللہ اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے بہت ہی اچھا مذہب ہے اس کے بارے میں جتنی ہی بات کرلوں میں اتنی ہی کم ہے اور آپ کو بھی جاننا چاہیے بہت سارے لوگوں کو جاننا چاہیے آج کل میں زیادہ تر دیکھ رہا ہوں جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ زیادہ تر انتنا انٹریسٹ نہیں رکھتے ان چیزوں میں لیکن ان کو چاہیے کہ ان چیزوں میں دلچسپی لیں نبی باب کی زندگی کے بارے میں پڑھیں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں مسجد جائیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو جانیں اسلام وہ نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں اسلام پڑھ کے دیکھیں اسلام ایک بہت پیارا اور بہت خوبصورت مذہب ہے آپ جتنا ہی اس کے بارے میں جاننا شروع کریں گے آپ کو اتنا ہی اچھا محسوس ہوگا آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا اتنی ہی دلچسپی اس میں بڑھے گی تو میں نے آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں گا تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا میں آپ کو نیکس ٹوڈیو میں ملتا ہوں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ